نواز شریف صاحب انہوں نے کہا کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھا لیں انہوں نے وہ لانگ مارچ کیا لانگ مارچ ہم نے روک بھی لیا تھا اچھا انہوں نے آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو پہلے سے پتہ تھا کہ ہونے لگا ہے لیکن انہوں نے اپنے پوائنٹ سکوریم پہ لیا ہنری کلنٹن سے اجازت دی کہ ہم مجھے گرفتار نہ کریں ہم تو پرامن کر رہے ہیں پرامن نہیں کیا انہوں نے نو ڈاؤٹ پرامن تھا کوئی ایسا نہیں ہوا لیکن وہ ایک گیم کر گئے وہ اور پھر وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ایسا صاحب کو فون گال گئی ان کی چیف آف آرمی سٹاف کی سب کچھ ہوا ابھی کہاں ہے نواز شریف صاحب ٹھیک ہے آگے مجھے یاد ہے آپ کے جتنے بھی ہم پروگرام دیکھتے ہیں اور روکے بھی آپ جب بھی کہتی ہیں ملک میں کچھ ہوتا ہے نواز شریف صاحب ادھر بھاگ آتے ہیں کیا کام تھا ادھر کون سا بڑا کام تھا میں تو چاہتا تھا کہ ان کا کوئی نمائندہ ادھر ہو تو پھر کھل کے بعد ہوتی ہم نے شروع سے یہ کہا تھا کہ یہ ٹرائپ ہو رہے ہیں یہ ٹرائپ ہوئے انہوں نے ٹرائپ کروا دیا اس کو اکرم شیخ صاحب کو بھی وہ بھی بچائر ہے ٹرائپ آج وہ بھی رو رہا ہے نواز شریف صاحب انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہے وہ بھاگ گیا ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کیس ہی نازک ہو گیا ٹرائپ ہو گیا سارے تقریبا ختم ہونے پہ آگیا ہے سلام علیکم جی والیکم اسلام سب سے پہلے کہ جو صاحب آپ کے مہرے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں کتنی بے باقی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ غلطیاں ہو گئی ہیں یہ سارا کچھ ہو گیا ہے ان سے پوچھا جائے یہ جمہوریت کے نام پہ جو لوٹ مارک کا وزار گرم ہے آپ جو انسیل ای نائی سی ہے دوسرے ادارے ہیں وہ میٹرک پاس آپ لگا دیتے ہیں آپ جو مزاروں کا جو حال کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو لیٹر کا ایک معاملہ ہے اس میں ٹھیک ہے ان کو امیونٹی ہوگی ایک ویمشن ہوگی لیکن خدا کے لیے وہاں پہ سکٹی میلین پڑے ہوئے ہیں اگر ایک لیٹر لکھ دیا جائے کہ وہ پیسے پاکستان سے مل جائے تو اس میں کیا بڑائی ہے بلکہ اتنی بے باقی اور اتنی اس طرح باتیں کرنا جمہوریت کے نام پہ کیسا کلچر ہم فروغ دینے جا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے بلکل جمہوریت ہونی چاہیے اور آگے ہمیں بڑھنا چاہیے لیکن خدا کے لیے تھوڑا سا ملجر سچ بھی بولیا کریں سچ بھی بولیا کریں آپ کا نام آپ نے نام نہیں بتایا میرا نام ہے جی ابو رحیل نام ہے میرا ابو رحیل ہم ان سے جواب لیتے ہیں رحیل صاحب ٹھیک تھا فرس کلاس پر صرف یہی میں نے کہنا ہے کہ ہم یک دس فٹ رہے ہیں جمہوریت جمہوریت کے وقت کیا ہے کیسے گیس آجائے گی کیسے لوگوں کو پلائیمنٹ مل جائے گی آپ تھوڑا سا جو جمہوریت کے کام یہ ہے کہ دارے بھی چلتے رہیں اور جو فراڈ کر رہے ہیں یہاں پر ضرمانی ہو رہی ہے وہاں کوٹ آئیں اور آکے ان لوگوں کو پکڑ لیں دونوں چیزے سائٹ پر سائٹ چلتی رہیں یہ کہہ دیں نہیں جی ہمیں کچھ شیڑے کوئی نہیں اور اس کے بات کر رہے ہیں جی یہ ہوا ہوگا یہ تینوں ہی میرے خواہد میں اپنے دارے میں مجرم ہو چکے ہیں اور کام کا وقت زائے کر رہے ہیں اب جو ہے نا وقت سے بچایا جائے تھوڑا سا کام کریں لوگ اپنا جائے دفتروں میں جائیں لوگ بچے پڑیں لوگوں کو جہان میں ملتلا کے ہوئے ہیں اس میں کسی نہ کسی ایک کو تو ضرور بیجی دیں چاہے کوئی بھی آئے تینہ چاروں میں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یہ بھی دور کرتا ہوں انہوں نے دو باتیں کی ہیں ایک تو کرپشن کی بات کی ہے اور وہی ایگزیجریشن جب ہم کرتے ہیں میں نے جیسے کہا کہ جو بھی اگر کئی غلط ہو رہا ہے تو وہ ہائی لیٹ ہو رہا ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ کوئی نہیں کیسی چل رہے ہیں فیس کر رہے ہیں لوگ چاہے منسٹرز ہیں چاہے کوئی بھی ہیں تو اس میں ایگزیجریشن کرنا یہ نہیں یا کوئی فرشتے آ جائیں گے یا ہم فرشتے نہیں ہیں میں اس کانٹیکسٹ میں اپنے آپ کو غلط کہہ رہا ہوں کہ خود آپ دوسروں نے بھی غلط کہنا شروع کر دیا ہے انہی عدالتوں کو ہم جب کہتے تھے نی جی نہیں پیپلز پارٹی عدالتوں کو نہیں ہم مرتے بھی ہیں ہم فانسیاں بھی چڑھتے ہیں اس عدالت کے ہاتھ اس عدالت کو بھال کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں یہ کرپشن والی بات تو میں نے بتا دی کہ جو بھی ہوگا وہ سامنے آ رہا ہے کوئی چھوپنی رہی نائی سی آل میں وہ کیا کہتے ہیں جو چودری پرویزلائی کے بیٹے تھے مونس سلائی وہ کون سی کورٹ سے ہم نے تو نہیں کروایا کورٹ سے زمانتیں ہوئی کس طرح زمانتیں ہو جاتی ہیں ہمارا تو کیس ہی نہیں تھا بڑے بڑے پیسے حضم ہو جاتے ہیں تو پھر ججز سے پوچھیں ججز کیا بک جاتے ہیں میں نہیں کہہ سکتا ہوں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب آئے بعد وہ ساٹھ ملین کی دیکھیں درکس صاحبہ یہ ایک چیز ہے یہ ساٹھ ملین ہے یا ایک ملین ہے یا ایک پونڈ ہے یا جتنا بھی آپ کے یہ کہیں نہ کہیں سے چل کے یہ تھا نہ کہیں چاہے پیسیز میں تھا چاہے کٹھا تھا یہ چل کے اس بینک میں پہنچا ہوگا بقول جو بھی کیس بن ہے اب وہ پہنچ گیا وہ کیسے پہنچا وہ ذرائع نہیں پتا ابھی تک وہ تو کہتے ہیں سارا ہومورٹ تو ہو کیا ذرائع بھی پتا چل گئے تھے اچھا تو کیوں نہیں اتنے سال ڈسکلوز نہیں کیا اب آگے ہی ڈسکلوز ہونے ہیں اب بھی آنے ہیں یہ مطلب کوئی عجیب سی بات ہے اور پھر ان لوگوں سے یہ پوچھیں کہ اتنے اتنے انہوں نے پیسے اس سے میں خیال میں تقریبا تقریبا اس کے نزدیک تو خرج کر دی ہوں گے للے تللے وکیل آرہے ہیں یہ ہو رہا ہے کیس ادھر ہے سپین جا رہے ہیں امریکہ جا رہے ہیں پتہ نہیں کہا کہا جا رہے ہیں تو عرض یہ ہے کہ وہ ساٹھ میلین ہے یا کچھ بھی ہے ٹھیک ہے یعنی سے ہیر پڑا ہوا ساٹھ میلین ہے دیکھیں وہ لکھا دیا ہوگا دیکھیں جی آپ سو کہہ لیں نا بات یہ ہے چاہے سو کہہ دیں چاہے ساٹھ کہہ دیں تو اس سے کیا ہے لیکن لگتا نہیں ہے کہ بینک میں عبر ہوگا دیکھیں جی ہو یا نہ ہو وہ بھی چھوڑ دیں بات یہ ہے کہ اس کو چلانے والے خود ہی مان رہے ہیں کتابوں میں لکھوا رہے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں ہم نے کیسیز ہی جھوٹے ان کو نہیں سنتے اور پھر نئی جی کرپشن ہو گیا جو وہ ساٹھ میلین لے اور بابا ساٹھ میلین چھوڑ کے جب ایک جرنل ہوتا ہے نا جرنل جرنل جب یہ جس طرح جاولہاق اللیگل سفر کر رہے تھے ٹھیک ہے دو سے زیادہ جرنل یہ ہوتا ہے کہ جرنل بننے میں ٹائم لگتا ہے اسی طرح ایک جو سیاست دان ہوتا ہے نا وہ بھی سیاسی جرنل ہوتا ہے وہ نظریاتی جرنل ہوتا ہے اس کو بھی بننے میں ٹائم لگتا ہے جی ہاں تو بی بی شہیر کیا لے کے کہیں ساتھ مجھے بتائیں یا زرداری صاحب کیا لے کے جائیں گے یہی تو قوم کہتی ہے کہ جب جاتے ہیں تو کچھ نہیں ساتھ لے کر جاتے لیکن کمانے میں کیوں لگے ہوئے ہیں تو پھر یہی تو بات ہے نا یہ کہتے کیوں ہیں یہ اس وقت کہیں کہ جب کوئی واقعی یہ اس میں آجے ساڑھے آٹھ سال کون دے گا زرداری صاحب کے واپس مجھے بتائیں نا اگر اس کیس میں ٹھیک میں ایک چھوٹی سی بات یہاں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے برائی صاحب کہ آپ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں ساڑھے آٹھ سال کون واپس کرے گا اگر ان سارے مقدمے کو دیکھا جائے تو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ زرداری صاحب خود مقدموں کو آگے بڑھواتے تھے وہ خود کہتے تھے کہ ٹائم بائے کرتے تھے تاکہ ان کو کچھ اس پہ ڈیسیجن نہ آ جائے تو وہ ہمیشہ وکیل جو ہیں وہ ٹائم بائے کر 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 کے ان کو آٹھ سال کون موقع میں آپ کو تھوڑا سا ریپلے بتاؤں ایکشن کر کے چوہدری افتخار صاحب کے پاس کیس جاتے تھے یہ یوں کر کے فائل وہی رکھتے تھے تاریخ دے دو گئی کیا زرداری صاحب سے ملے ہوئے تھے چوہدری افتخار صاحب تو وہ کیوں کہتے تھے اس لیے کہ بس رگڑے لگے ہیں اس لیے رگڑے لگے ہیں کیسز ہی جھوٹے ہیں دیکھیں نا کیس تو وہ چلتا ہے نا کہ جس کے ایویڈنس آئے ہیں تو پھر ٹھیکڑ کڑکی لگا دیں اچھا اگر کیس جھوٹے تھے تو یہ اتنے سارے ڈاکٹرز کے سرٹیفکیٹ کیوں لے کر آئے تھے کہ ذہنی طور پر اس قابل نہیں ہے کہ پہنچ سکیں اس کی بھی میں باب دتا ہوں یہ اگر کوئی لیگل کوئی صاحب دیکھ رہے ہیں تو وہ میری بات کو سمجھ جائیں گے لیٹس ہے کہ میں مجرم ثابت ہو رہا ہوں چاہے میں دماغی طور پر صحیح ہوں یا نہیں صحیح ہوں آپ جا جائیں آپ نے میرا کیس فارغ کر دیا ہے ابھی آپ نے مجھے سزا سنائی ہے کہ یہ سزا ہے آپ سزا تو سنائیں نا میرے فیزیکل ہونے سے سزا نہیں مطلب آپ رکھ سکتے آپ یہ تو نہیں کہیں گے یہ تو پاغل ہو گئے سزا سنائیں گی آپ لیکن اپلائی نہیں ہوگی کیا میں منٹلی ٹھیک ہوں اس وقت تک اپلائی نہیں ہوگی کہ اگر منٹلی میں نہیں ٹھیک ہوں سزا تو کبھی سنائی نہیں نا سزا تو وہ آپ کو پتہ میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں شباز شریف صاحب کی کالز ٹی وی پہ دنیا نے دیکھ لیا ہے ایک کیس میں ہے ہی ساتھ سال سزا اس سے زیادہ نہیں تو ہونے کہہ رہے ہیں کہ جی دس سال دیں اور اتنی دیں اور وہ دیں یہی ادھر بھی ہونا تھا اگر خدا نہ خاص تھا یہ سچ بھی ہوتے یہ کیسز تو ساتھ ساتھ سے زیادہ سزا نہیں ہونی تھی ساڑھے آٹھ سال وہ بغیر اس کے گزار ہے تو اس کا انگلہ کے اپنی سزا پوری کریں زیادہ جناح زیادہ اور وہ بھی illegal تو میں یہ کہتا ہوں کہ خدا یا illegal آپ نے ضرور کہنا ہے یہ illegal بنتی ہے کہ جب آپ کنوکٹ نہیں ہوئے ہم شروع کی بات کریں پیسہ کمانے کو کیوں ان کو دل کیا مطلب کیا کمی تھی ایسا پرائم منسٹر ایسا پریزیگرن یا جو ایسا بھی دیکھیں کیا وجہ کیا تھی کیا حیوث تھی کوئی پیسہ کمانے کی کیا وجہ تھی کیوں نکلے ہی کیوں بہار کدھر بہار نکلے پاکستان سے بہار نکلے ہی کیوں پیسے کون سے نکلے آپ تو پھر وہی نا آپ وہ والا ٹرائپ مجھے کر رہی ہیں انشاءاللہ ہم تو نہیں ہوں گے ٹرائپ آپ سمجھ رہی ہیں کہ میں وہ باتوں باتوں میں بتا دوں گا کہ کوئی ہے بات ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ آپ این آر او کی بات ابھی اسی پہ رہیے گا آٹھ ہزار اور کچھ اس سے زیادہ کیسیز ہیں ٹھیک ہے پولیٹیکل کیسیز کو تیس پہ تھوڑے سے بہت تھوڑے ہیں اور اس میں سیاسدان بھی تھوڑے ہیں ایک ایک پہ دو دو تین تین چارج ٹھیک ہے اور اس میں سے صرف لے لیں کہ ایک صاحب کا کیس بس اٹک رہا ہے آٹھ ہزار نہیں اٹک رہے ابھی مجھے آپ بتائیں میں بندے مار دوں ٹھیک ہے آپ کسی کا ہزار روپیا قوم کا کھا جائیں میں دس بندے مار دوں میں ٹھیک ہوں آپ غلط ہیں کیونکہ آپ نے قوم کا ہزار روپیا کھایا قوم کے بیس بندے مارے ہیں قتل کی ہیں وہ جرم نہیں ہے لیکن ان پر بھی ہوگا ان کو بھی ہوگا نہیں تو ان کو اس شدہ امات سے اس شدہ امات سے نہیں کیا جا رہا نا ان کو اس طرح پرسو نہیں کیا جا رہا بات یہ ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں اگر ہم غلط ہیں کیوں نہیں سزائیں دیں آپ نے تو ہمیں غلط فانسی بھی دے دی ہم تو اس پہ بھی چل رہے ہیں جذباتی باتیں نہیں کر رہا ہوں میں فیکٹ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ ابھی تو ثابت ہو گیا کہ اب سارے اعتماد اٹھ گیا میں بڑی مزد کے ساتھ بڑے اترام کے ساتھ کہا رہا ہوں جزیز سے اعتماد اٹھ گیا ہے لوگوں کا صرف اس لیے نہیں صرف اس لیے نہیں ون وی ٹریفک ہے آرمی چیف کو ایک بندے کی اس پہ آپ کر رہے ہیں وزیراعظم کے اخترار سے معذول کر رہے ہیں کہ آپ نہیں اتار سکتے آپ کو کوئی یہ کہہ دے گا یہ چیف آف آرمی سٹار بہت اچھی ہیں جی انہیں تو اگلی ٹرم بھی دیں وہ اٹارنی جنرل کو کہیں گے جا لکھوا کے لاؤ ان کو اگلی ٹرم بھی انہیں ختم نہیں ان کا جانے نہیں دینا وہ بھی کام کروائیں گی عجیب سے مزاق ہو رہے ہیں نا کون کون سی مسائلیں دے ہیں مطلب کوئی کوئی ایسی بات نہیں بچی صرف اور ایک بات ہے بی بی شہید نے دو ہزار میں ہیرالڈ کو ایک انٹرویو دیا تھا میں نے کچھ دن پہلے شیئر کیا ہے محترمہ بختاور بٹو صاحب آرہی ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا ٹویٹر پہ دو ہزار میں بی بی شہید نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ سے یہ ہو رہا ہے اور خاص طور پہ ایک چیز انہوں نے منشن کی تھی جو اب ہو رہی ہے اس وقت یہ ویجن دیکھیں نا کہ سینٹ میں ہمیں نہیں آگے نکلنے دیا جاتا کیوں کہ سینٹ ٹوٹتا نہیں ہے ٹھیک ہے تین تین سال بعد آدھا آدھا وہ چینج ہوتا رہتا ہے تو سینٹ کی جو نا وہ رہتی ہے یہ رکھتے کیونکہ اسمبلیاں اور اب اسمبلیاں کیوں نہیں ٹوٹ رہی کہ صدارتی وہ جو آرٹیکل ففٹی اے ٹو بھی ہے وہ ہے نہیں ان کے پاس ورنہ گن پوائنٹ پہ کچھ بھی ہو سکتا تھا ٹھیک ہے کچھ بھی ہو سکتا تھا لوگ کہتے تھے جی زرداری صاحب تو آنا ہی نہیں تھا انہوں نے یہ کرنا میں نے آج ایک انٹریویو نکالا بی بی شہید کا ائرپورٹ جانے سے پہلے ڈاکٹر شاہد مسعود نے دبائی میں انٹریو کیا ہے ٹو پیسز میں ہے آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتی ہیں عاصف زرداری صاحب ساتھ بیٹھے ہیں انٹریو میں بی بی شاہد مسعود نے سوال کیا کہ کیا زرداری صاحب بھی جائیں گے انہوں نے کہا کہ ہاں میں جاؤں گا لیکن بعد میں ان کے جاؤں گا لیکن ان کے بعد میں کیونکہ بچوں کے کچھ امتحان ہو رہے تھے پھر بیگم نصرد بٹو صاحبہ بھی بیمار تھی تو وہ لک آفٹر تھوڑا سا تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ میں جاؤں گا لیکن ان کے جانے کے بعد دونوں نہیں آسکتے تھے کیونکہ پیچھے بھی ایک یہ الٹا تو نہیں ہو سکتا تھا نا چیئر پرسن بی بی تھی بی بی گھر رہ جاتی تو وہ آتے اچھا آپ نے انٹریو تو دیکھ لیا اور آپ نے اس کو بڑا اچھی طرح بیان بھی کر دیا کہ انٹریو لیکن آپ یہ بتائیں کہ جب تک بی بی کر رہے تھے اپنی جو اددو جہد کتنی دفعہ زرداری صاحب ان کے ساتھ تھے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے جب سے زرداری صاحب اندر تھے اور بی بی شہید ایکزائل میں تھی ساڑھے تین سال زرداری صاحب کی ذمہ داری کی نہیں پہلے جب اندر تھے نہیں جب فارغ ہوئے تھے وہاں سے میں پہلے جب اندر ہوئے بلکل افکورس ورنہ بیس نہیں بنتی تو ساڑھے تین سال تک زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری نیگوسیشن رہی جس کے لنک پر سند تھے امین مغدوم فہم صاحب تو ساڑھے تین سال تک ہماری بات وہ نہیں بنی یعنی کہ یہ سمجھیں اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں بنی جو وہ منوانا چاہتے تھے وہ ہم نے نہیں مانی تو پھر بی بی شہید نے اس وقت تک اپنی انٹرنیشنل لابی ایکٹیویٹ کر لی تھی بی بی نے کہا کہ اب میں ہینڈل کروں گا میں آپ سے یہ پوچھوں گی کیونکہ اتنا پرانا جانے سے بہتر ہے کہ میں جو آپ نے اپنا انٹریویو کا بتایا ہے کہ دبائی میں ہوا نہیں وہ میں نے فینش کر لیا ہے تو میں اس کے بعد پوچھوں گی کہ بی بی صاحبہ پھر بھی ان کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی ایک چھوٹا سا وقفہ اس کے بعد واپس آتے ہیں موسیقی